اسلام علیکم نمسکار سسریعہ خالات آپ کے امچوں کا سکر ہلو ون ورکم میں راہیت فکر محمد سونکر اگر کسی چیز کو سچے دل سے چاہو نا تو پوری کائنات تمہیں اسے ملانے کے ساچیس میں لگ جاتی ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے پتا تیری رضا کیا ہے سو اسی طرح سے ایک نیک ارادہ کیا صحاب بھائی نے صحاب جتور جو کئرلا سے سعودی عربیہ پیدل ہج کے لئے دکھنے اور شاہد اکیسوے صدی میں اتنا بڑا قدم کسی نے اٹھایا ہوگا جب سعودی عربیہ میں کام کر دیتے چھ سال انہوں نے وہاں پر کام کیا تب سے ان کا سپنا تھا کہ انہیں پیدل ہج کے لئے جانا ہے سو آج ان کی داستہ آج ان کی پوری سٹوری آج ان کی پوری جننی کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے آج ان کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا سو امیت کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا سو چلو چلتے ہیں سو چلتے ہیں سرما لگائے ہم اور جالی پکڑ کے روزہ اکدس کی ہاتھ میں سب حال دل رسول خدا کو سنائے ہم الہی ہم سب کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ مصافر کو ہے کتنا شوک اے سفر خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤ تھک جائے گے اس ٹیکنالوجی بھرے دور میں اکیسوے صدی میں پہلا ایسا شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے ایمان وہ عقیدت کے ساتھ اپنے گھر سے مکہ اور مدینہ پیدل حج پر جانے کا ارادہ کیا ایک قابل تاریف جذبے کے ساتھ پیدل نکلنے والے نوجوان کا نام آپ سب نے سنا ہی ہوگا سیحاب بھائی چوتر سیحاب بھائی چوتر بھارت کے کیرلا رات چک کے ملپورم ڈشٹک سے بلونگ کرتے ہیں جنہوں نے سچے ایمان اور عقیدت کے ساتھ سفر مکہ پر پیدل جانے کی خوائش کی سیحاب بھائی جوکیم اور تکلیف بھرے اس روحانی سفر پر ایسے دور میں نکلے ہیں آج کے دور میں پیدل حج پر جانا لگ بگ ناممکن ہے ملپورم کیرلا سے سعودی عرب کا سفر تقریباً 8600 کلومیٹر کی دوری پر ہے اکیلے پیدل سفر تیگ کرنے والے سیحاب بھائی چوتر کا آپ حوصلہ دیکھئے ایروپلین اور چہانچ جیسے فیسلیٹی ہونے کے باوجود انہوں نے پیدل حج کرنے کا نیک ارادہ کیا میں اکیلہ جا رہا تھا جانے بے منزل مگر لوگ آتے گئے اور کاروا بنتا گیا لیکن آپ حیران ہوگے اکیلے سیحاب بھائی کو یہ سفر کیرلا سے کرناٹکا کرناٹکا سے گوہ گوہ سے مہاراشتر مہاراشتر سے گجرات گجرات سے پاکستان پاکستان سے ایران ایران سے ایراک اور ایراک سے قویت اور قویت سے ہوتے ہوتے ہوئے سعودی عربیہ جانا ہوگا جو کہ لگ بھک 8600 کلومیٹر کا راستہ ہوگا سیحاب بھائی خود کہتے ہیں مجھے اس سفر کے بارے میں سوچنے کے لئے تقریباً ایک سال لگا سیحاب بھائی سے جب بات کی گئی تب انہوں نے بولا کہ راستے میں کیا رکاوٹ آئے گی کیا دکت آئے گی آپ کو یہ نہیں سوچنا آپ کو بس آپ کا مقصد دیکھنا ہے سو وہی مقصد کو دیکھ کر یہ نیک ارادہ کر کر سیحاب پہ نکل گئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے کوئی شخص نہیں ملا جس سے میں یہ بات رکھ سکوں انہیں سفر کی شروعات کر کے لگ پک پاون دن ہو گئے انہیں کچھ نہیں پتا تھا کہ سفر کیسے تے کرنا ہے راستہ کیسے تے کرنا ہے کیا کیا دکتے آئے گی کیا کیا پریشانی آئے گی انہوں نے صرف یہ سنا تھا کہ لوگ پیدل حج کے لے جایا کرتے تھے لیکن ہندوستان میں شاہد ہی کوئی ایسا زندہ آدمی ملے جو یہاں سے پیدل حج کرنے کا نباو بتا سکے بے شک حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے کئی مرتبہ پیدل حج کا سفر تے کیا ہے آپ سب چان کر حیران ہوگے کہ جب صحابہ چطور کے جانب سے کیندر سرکار کے پاس یارزی پہنچی ویدیش منطرہ لے کے پاس جب ان کی پیدل حج جانے کی درخاؤس پہنچی وہ سب بھی دنگ رہ گئے پہلے تو انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مسئلے کو کیسے سلجایا جائے کیونکہ اس سے پہلے ایسی درخاؤس کبھی آئی نہیں اتنے دیشوں سے ہو کر جانا پاکستان، ایران، ایراک، کوئیت سے سعودی عربی آ جانا اس سب دیشوں کی ویزا لینا وہ بھی پیدل ویزا لینا کیندر سرکار نے ویدیش منطرہ لینے صحاب بھائی کی فریاد کو سمجھا سنا ان کی حوصلے کو بھروسے کو ایمان و عقیدت کو سمجھا اس کے بعد انہوں نے صرف اجازت ہی نہیں دی بلکہ بہت خوش بھی ہوئے اور اس نوجوان کے جذبے کو سلام کیا مبارک بہت مدی مدفر مدینا مدفر مدینا مدفر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ صحاب بھائی کے سفر کو آسان کرے صحاب بھائی نے خود بتائے ہیں کہ جب سے انہوں نے سفر کی شروعات کی وہ پانچ منٹ بھی اکیلے نہیں چلے ہیں سب ان کے ساتھ چلے ہیں الگ الگ گاؤں کے لوگ پولیس فورس بھی ساتھ میں چلے ہیں نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھراب آدھ کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے موسیقی موسیقی موسیقی